بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رد بدل ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سٹیج بنا رہے ہیں اس کو بڑی دمی پیچھے کرنا پڑے گا اور جو باغی جنہ کا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس کے وقت میں کہا تھا کہ سندھ کی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اس سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئیں گی جو مہاجر قوم کے اندر جو مایوسی ہے یا مہاجر قوم کے بارے میں جو ایک تاثر ہے کہ مہاجر قوم منقسم ہے انشاءاللہ تعالی اس تاثر کی بھی اس جلسے کے بعد نفی ہوگی اور اس جلسے میں میں نے اپنی عوام کو اعتماد میں لے کر کئی اہم فیصلے کرنے ہیں اور اعلانات کرنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس شہر میں انیس سو چھ آسی والا جو مہاجر قوم میں جذبہ تھا جو جو جوش تھا وہ لوگ محسوس کریں گے لوگ اس کو وٹنس کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ انیس سو چھ آسی والا وہ ماحول اس کی ریوائیول ہوگی اور میں نے جس طرح تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں جو مہاجر لوگ موجود ہیں جو مہاجر عوام موجود ہیں کسی بھی حیثیت میں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں اور فخریہ مہاجر کہتے ہیں میں نے ان سے انہیں صرف دعوت نہیں دی تھی بلکہ میں نے انہیں درخواست کی ہے کہ وہ اس مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے جو کس وقت اتحاد کی ضرورت ہے تمام نظریاتی وابستگیاں سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے وابستگیاں ان سب کو بالا اطاق رکھ کر اس جلسے میں لازمی شرکت کریں تاکہ اتحاد کا بھرپور مظاہرہ ہو اور جو لوگ اس قوم کو کمزور سمجھ کر ان کے خلاف یکے بعد دیرے مستقل ظلم کرتے رہے ہیں اور مہاجر قوم کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں انہیں پیغام ملنا چاہیے کہ مذہبی جماعتوں سیاسی جماعتوں کسی بھی سیاسی اور نظریاتی وابستگی کے باوجود مہاجر قوم کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو تمام مہاجر عوام ایک ہیں یہ میسیج دینے کے لیے جلسہ ہے اور انشاءاللہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شرک ہوں گے اور انیس سو چیاسی والا معاول انشاءاللہ اس کی ریوائے لوگی اللہ نے چاہت ہوگی اور آپ سب کا مجھے اس جلسے والے دن بھی آپ کی موجودگی اور آپ کا تعاون درگار ہے اس لیے کہ آپ لوگ عوام تک آگاہی پہلانے کا ایک بہت اہم فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس میں آپ کی موجودگی میری ان کوششوں میں ان کوششوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں مدد دے گی تو آپ اس میں بھی تشریف لائیں گا اسی کے اس جلسے کے حوالے سے تو میرے خالق کوئی اور سوال ہونا نہیں چاہیے جلسے کے اندر ہی ساری باتیں ہوں تو بہتر ہے کیونکہ جو اعلان آتے ہیں وہ تو ظاہرے جلسے میں ہی ممکن ہے اور یہاں تو ظاہرے کے جلسے کی تمام چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتے جماعت کو میں نے نہیں کہا اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو لوگ کسی بھی پارٹی میں ہیں وہ اپنی سیاسی وابستگی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں قائم رکھیں اپنے نظریات سے وابستگی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں قائم رکھیں لیکن وقتی طور پر جو حالات ہیں اس میں تمام لوگوں کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور باقی جو فیچر کی پلاننگ اور پالیسی ہوگی وہ انشاءاللہ جلسے کے اندر جلسے میں جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ قوم کے لیے بھی اور قوم کے مخالفین کے لیے بھی سرپرائز ہوگا انشاءاللہ